میری وہ بینیں جو کہتی ہیں کہ کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں اور گریوی میں خشبو بھی نہیں آتی اور گریوی جب ہم بناتے ہیں تو اس میں پیاز اور ٹرماتر تیرتے رہ جاتے ہیں یہ ریسپی سپیشلی آپ لوگوں کے لیے ہے کوفتے ایک دم سوفٹ بنیں گے اور اس کی گریوی اتنی سموتھ اور سلکی بنے گی کہ آپ کھاتے ہی رہ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو چلیے جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو بیف لیا ہے اور پہلے تو ہم اس کا کیمہ تیار کر لیں گے اسے ہم چوپر مشین میں ڈالیں گے اور کیمہ تیار کر لیں گے آپ چاہیں تو بزار سے بے تیار کیا ہوا کیمہ لے سکتے ہیں کیمہ بناتے وقت گوش کو ہم نے اچھی طرح سے دھو کر ڈالنا ہے لیکن اس کے پانی کو بھی ڈرائے ضرور کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے جھٹ پٹ سے کیمہ تیار کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر باقی چیزیں شامل کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانچ لیسن کے جوے اور دو عدد بڑے سائز کے پیاس کاٹ کر ڈال دیں گے ایک بار پھر سے مشین کو چلا دیں گے تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ اچھی طرح سے ہی مکس ہو جائیں پیاس اور لیسن اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر آدھی پیالی کے قریب ہرہ پدینہ شامل کریں گے چھے سے ساتھ ہری مرچیں کٹ کے ڈال دیں گے اور آدھی پیالی کے قریب ہی ہرہ پدینہ شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ کالی مرچ پاودر ایک چمچ لال مرچ پاودر اور ایک ہی چمچ ہم نے اس میں نمک شامل کیا ہے ایک چمچ سوکی دھنیا شامل کریں گے دو چمچ ہم اس کے اندر بیسن کے ڈال دیں گے اور دو ہی ہم اس کے اندر انڈے شامل کریں گے اور پھر ڈھکن لگا کر ان سب ہی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے صرف اور صرف دو منٹ ہی لگیں گے اسے مکس کرنے میں چلیں اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اسی کے اندر ہی سب چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں مزید اسے اور مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ چاہیں تو سل بٹے میں بھی یہ کوفتے بنا سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے اور محنت بھی اس میں زیادہ کرنی پڑے گی چلیں اب ہم اس کیمے کے ایکول سائز کے گول گول بول بنا لیں گے بولز کو آپ اچھی طرح سے دبا کر بنائیں اور خیال کریں کہ اس میں کوئی کریک وغیرہ بھی نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھیں ہم نے اسی طرح سے سارے ہی کیمے کی ایکول سائز کے بولز بنا کر تیار کر لینے ہیں انہیں ہم سائٹ پہ رکھ کر ایک پین میں ڈالیں گے ایک کپ جتنا آئل جس آئل میں ہم نے اسے فرائی کرنا ہے گی بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا بس اتنا ہی ڈالیں جس میں یہ فرائی ہو جائیں اور کوفتے بھی پین میں اتنے ہی ڈالیں ہیں کہ جسے ہم آسانی کے ساتھ اُلٹ پھلٹ سکیں یہ نہ ہو زیادہ ڈال دیں اور پھر ہمیں اُلٹنے پھلٹنے میں مشکل پیش آئے صرف گولڈن سا کلر آنا چاہیے تو فوراں سے ہم اسے نکال لیں گے باقی کے کوفتے جو ہیں ہم گریوی کے اندر ہی پکائیں گے اسی طرح سے ہی ہم نے سارے کوفتوں کو فرائی کر کے رکھ لینا ہے اور اب ہم اس کے لیے مزیدار سی سلکی سموت گریوی تیار کر لیتے ہیں جس پین میں ہم نے اسے پکانا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ گھی اور اس میں ہم شامل کریں گے دو چھوٹے سائز کے باری کٹے ہوئے پیاز اور انہیں ہم گھی میں اتنا پکائیں گے کہ یہ تھوڑے بہت سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے اور اس میں ایک اچھی سی خشپو آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر پانچھے باری کٹی ہوئی ہری میرچیں شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر دو عدد باریک پیسے ہوئے ٹاماٹر شامل کر دیں گے یہ میرے پاس فریز کیے ہوئے تھے اور میں نے اسے کرش کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو فریش والے ٹاماٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر پاودر مثالیں شامل کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس میں ایک چمچ نمک ایک چمچ سوکی دھنیا اور ایک چمچ کالی میرچ شامل کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی تک اس میں لال مرچ نہیں ڈالی جو کہ میں تھوڑی دیر کے بعد ڈالوں گی تو سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ایک کب دہی دہی کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی بالکل خوشک ہو جائے اور پیاز بھی اسی دہی والے پانی میں گل کر پک جائیں ڈھکن کو بھی میں نے اس لیے لگا دیا ہے تاکہ جو پیاز ہیں اور جو کھڑے مثالیں ہیں وہ سب ہی اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اسی دوران میں میں نے اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر کر اس میں پانی بھی لگا دیا تھا جیسے ہی پانی میں بوائل آیا ہے ہم اس میں فرائی کیے ہوئے کوفتیں شامل کر دیں گے بس ایک بات کا آپ لوگوں نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ اُبلتے پانی میں ہی ہم نے کوفتوں کو اس کے اندر ڈالنا ہے چاہے آپ اس میں کچھے کوفتیں شامل کریں یا پھر فرائی کیے ہوئے کوفتیں شامل کریں لیکن جب پانی میں بوائل آ رہا ہو تب ہی آپ نے کوفتوں کو شامل کرنا ہے اس طرح سے کوفتیں آپ کے ٹوٹیں گے نہیں اور تب تک آپ نے کوفتوں کو نہیں ہی لانا جب تک کہ کوفتیں تھوڑے بہت پک نہیں جائیں اب اسی دوران میں ہی ہم نے اس میں ایک کپ کریم شامل کی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس سالن میں دو دفعہ دہی شامل کر لی ہے نہیں بلکل بھی نہیں میں نے اس کے اندر ایک کپ کریم ڈالی ہے تاکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ سلکی اور مزے دار تیار ہوں کریم شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے زیادہ دیر نہیں بھوننا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ٹیکسچر کریمی تیار ہو مزے دار مکھن جیسے نرم و ملائم کوفتیں بن کر تیار ہیں اور اب میں آپ کو اسے نکال کر بھی دکھا دیتی ہوں اگر آپ سب ہی کو میری ریسپیس پسند آتی ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور کمنٹس کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ